السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افقہو قولی تیسما پرہ ہم کرے ہیں اور آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ الانفطار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آسمان پھٹ جائے گا یہ کیسا پھٹنا ہے جب آسمان کے پھٹنے کی بات ہو رہی ہے اس کو فطر کہتے ہیں کسی چیز کو لمبائی میں پھارنا طول میں پھارنا یعنی یہ جو پھارنا ہوتا ہے جیسے آپ اس کو ورٹیکل یا ہوریزونٹل میں پھاریں تو اس کا جو امپیکٹ ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ستاروں کی بات آتی ہے آیت نمبر دو میں وَعِزَلْكَوَاكِبُنْتَفَرَدْ اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور یہ جو بکھرنا ہے یہ کیسا ہے جیسے ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا ایک کوئی سٹرنگ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں اور اس کے جو بیڈز ہوتے ہیں وہ بکھر کے رہ جاتے ہیں آپ سے وہ سٹرنگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو یہ وہ والا امپیکٹ ہے جو بتایا جا رہا ہے اور آیت نمبر تین وَعِزَلْبِحَارُفُجِّرَدْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے سمندروں کا پھٹنا کیسے ہوتا ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کوئی سنامی آتی ہے اور جب وہ سنامی آتی ہے تو ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے یعنی ایک میسیو امپیکٹ کی بات کی جاری ہے اور یہ ایسا میسیو امپیکٹ ہے جو اقدم آنے والا ہے اچانک آنے والا ہے اور ایسی ڈسٹرکشن ہے اور ان چیزوں کی ڈسٹرکشن ہے جس کے اوپر ہماری بہت زیادہ ریلائنس ہے آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے جو کہ بہت اچھی طرح سے چل رہی ہوتی ہے ہم نے ایمیجن نہیں کیا ہوتا کہ یہ گھر کبھی جو ہے بلکل ڈھیر ہو کے رہ جائے گا جیسے آپ دیکھیں کبھی کبھی اگر کوئی ارتھکویک آتا ہے تو وہاں پہ جو بیلڈنگز ہیں ان کے بارے میں ہمیں دکھائے جاتا ہے یا کبھی کبھی آپ کو ایسے گوگل کریں تو آپ کو ایسی ایمیجز ملتی ہیں کہ وار زون اگر کہیں ہیں تو بیفور این آفٹر کی ایمیج جو ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ it is unimaginable سو اللہ سبحانہ وتعالی ایسا ہی نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں اور پھر فرمایا آیت نمبر چار میں وَعِذَ الْقُبُورُ بُحْثِرَتُ اور جب قبریں کھود دی جائیں گی یعنی اس کا کیا مطلب ہمیں پتا چلتا ہے کہ قبریں جو ہیں یہ کیسی کھود دی جائیں گی جیسے ڈگ کیا جاتا ہے قبروں کو اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں سے نکال لیا جاتا ہے سو یہاں پہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیچویشن اور سینیریو بہت ہی ڈیفیکلٹ آنے والا ہے اور اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ there is going to be no hideout کہیں چھپنی انسان سکے گا کوئی ایسا بنکر نہیں ہوگا جس میں آپ جا کر بیٹھ جائیں اور آپ اپنے آپ کو کسی بھی لیول پر بچا سکیں اور پھر آیت نمبر پانچ کو آپ دیکھیں علمت نفس ما قدمت و اخرت جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہر نفس جان لے گا کیا جان لے گا آگے اور پیچھے میں کیا آتا ہے بیسیکلی تو جوانی اور بڑھاپا آتا ہے بیسیکلی ہمارا past present اور جو ہم اس میں کام کرتے رہے ہیں وہ ساری چیز آتی ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حقیقت ساری ہوگی تو ہمیں سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا یعنی جو data ہے اس کی entry بڑی extensive ہوگی اور بڑی detailed ہوگی ہر طرح کا data ہوگا جس میں ہر چیز count بھی کیوئی ہے اور classified بھی ہے کہ کسی بھی آپ area کو click کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ screen پہ کیا دیکھا گیا آپ click کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ relationship کیسے تھے آپ click کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی classes جو ہیں وہ bank کی گئیں quantity کیا تھی quality کیا تھی نیت کیا تھی تو اللہ سبحانہ تعالی اسی لئے یہ expression یہاں پہ ہمیں دے رہے ہیں اور یہ بہت ہی strong expression ہے کیونکہ جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں جیسے یہ آ رہا ہے نا کہ آپ کے آگے پیچھے کا سب کچھ کھل کے سامنے آ جانا ہے تو انسان کو اس دنیا میں بہت سارے اپنے کام کرتے ہوئے ضرور pause کر کے سوچنا چاہئے اور یہ جو پانچ نمازیں ہیں نا یہ ہمیں یہی exercise بہت اچھی طرح کراتی ہیں کہ ہم جو بھی activity کر رہے ہیں اسے اپنے آپ کو cut off کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور ضرور سوچیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں نے کیا کچھ کیا میں نے اپنے لئے میرا جو data entry ہے وہ کس level کی ہو رہی ہے سو یہاں پر ہمیں اپنی priorities کے بارے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے غور و فکر کر لینا چاہئے کہ کیا میں ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو ہر وقت procrastinate کرتا رہا ہوں میرے اوپر سستی کے دورے چڑھتے رہتے ہیں صبح بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہتا بیٹ سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا جو بھی کوئی کہہ دے اچھا یہ کر لو یہ کر لو ہمیں لگتا ہے کہ بوریت ہی ہے ہر چیز میں کیا کروں کیا کروں اور ہم یہ کرتے کرتے ہیں اپنی دنیا جو ہے گزارتے چلے جاتے ہیں ہماری کوئی priorities نہیں ہوتی ہم نے کوئی week plan نہیں کیا ہوتا دن plan نہیں کیا ہوتا گھنٹا plan نہیں کیا ہوتا اور اسی طرح سے ان priorities میں ہم نے دنیا اور دین کا بھی balance نہیں رکھا ہوتا ہم اگر دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال چیزیں رکھی ہیں ہم ان کو بھی reject کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک ایک ایسا انسان کے اوپر ایک cycle آ جاتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ہمیں ایک بہت important بات سکھا رہے ہیں آیت نمبر 6 کو دیکھئے یا ایوہ الانسان یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا اناس یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ایمان لانے والوں دیکھو یا جو تمام انسانیت ہے وہ دیکھے بلکہ کیا کہا گیا انسان انسان کہہ کے ہمیں مخاطب کیا گیا یہ جو انسان کا لفظ ہے اگر ہم اس کا root word میں جائیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ اس میں انس سے ہوتا ہے انس کا مطلب کیا ہے کہ انسان by nature ایسا ہے جو کہ جہاں پر اس کو محبت ملتی ہے protection ملتی ہے ایک کوئی توجہ ملتی ہے وہ اس کی طرف attract ہو جاتا ہے اس کو انس چاہیے اس کو محبت چاہیے اس کو care چاہیے اسی لئے تو آپ دیکھیں آج کے دور میں کتنے لوگ self esteem کے challenges کے ساتھ جو ہے وہ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں nobody cares about me کتنے لوگ جو ہیں suicide attempts کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ self harm behavior میں چلے جاتے ہیں because ان کو یہ لگتا ہے کہ I am not important for anyone دوسری important چیز اس لفظ میں آتی ہے انسان میں نسیان سے نسیان کا کیا مطلب ہے جب انسان بھول جاتا ہے بہت سے چیزیں جو کرنے والے کام ہیں وہ انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے سو اللہ سبحانو تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب کے بارے میں جو کہ بہت کریم ہے تو انسان تو وہ ہے نا جو انس ڈھونڈ رہا ہے اب اگر اس کو صحیح راستے نہیں پتا تو وہ دھوکہ کیا کھائے گا وہ کسی حرام راستے کی طرف چلا جائے گا حرام محبتوں میں چلا جائے گا جس میں دنیا کی material gain کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں انسان بھی ہوتے ہیں جس میں بہت سارے relationship کی management بھی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ جو دھوکہ ہوتا ہے رب کے بارے میں وہ کیا ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جہاں پہ ہم اپنے رب کو بھول کر بہت سے غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی دھوکے میں اس طرح سے بھی ہے کہ گناہوں پر شرمندگی نہ ہونی کہنا ہاں تو میں نے کیا ہے but I was talking about the truth وہ انسان ہے ہی ایسا بے شک اس کو میرے سامنے لےاؤ میں اس کے سامنے بھی بول دوں گا ایسی کونسی بات ہے یعنی گناہ کیے تو دھوکہ کیا ہے کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا لوگ کتنے آرام سے کہتے ہیں پیار کیا تو ڈر نہ کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے بہت daring انداز سے لوگ اپنے سوشل میڈیا پر اپنا status جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ I'm in a relationship کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے امہ ابا کو کہاں سے اس خبر مل دی ہے کہاں سے ان کو پتا چلنا ہے تو غلط کام کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالی کے بارے میں ایسے گمان کریں جو اللہ تعالی نے نہیں ہمیں بتائے جیسے who cares یا یہ کہہ دینا اللہ تو غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالی نے تو ہمیں ماف کر دینا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالی نے انسان سے بات کی اس کو دھوکے کا احساس دلایا اور جب رب کی بات کی تو کیا کہا رب کون ہے کریم بہت عزت والا ہے یعنی یہ اللہ تعالی کا کرم ہی تو ہے ہم پہ اس نے ہمیں کیا کچھ دیا اپنی باڈی کو ہم دیکھیں اپنی اکل کو ہم دیکھیں اس کو ہم کیسے انٹیلیجنٹلی استعمال کرتے ہیں دنیا کی آسائشے دیکھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں تو اس رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے آگے فرمایا آیت نمبر سیون میں اللہ تعالی کا کرم ہم پہ کیا ہے اللہ تعالی کا کرم ہم پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ جس نے خلقک پیدا کیا تجھے فسوکا پھر اس نے درست کیا تجھے فعدلک پھر اس نے برابر کیا تجھے کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے پیدائش بھی ہماری اللہ کی حکم اور اللہ کی مشیط کے مطابق ہوتی ہے پھر اس نے ہمیں درست درست بنایا بیلنس رکا ہماری باڈی میں جس طرح سے ہماری آنکھیں ہیں ویل پلیسٹ ہمارا ناک ہے اس کے بعد ہمارے مو ہے اور آپ دیکھیں دانتوں کا بھی جو پورا سسٹم ہے آپ کسی ڈینٹس سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سے دانت جو ہیں وہ بائٹنگ کے لیے ہیں کون سے دانت جو ہیں وہ چیوئنگ کے لیے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا گردن ہماری ایون اندر کے جو انٹرنل آرگنز ہیں کبھی اگر آپ سائنسز پڑھیں تو کتنے ویل پلیس اچھی طرح ایک دوسرے کے اندر فٹن ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ گھبراہت میں کوئی چیز کہیں پڑی بھی اور کچھ کہیں ہیں ہاتھوں کو ہی ہم اپنے دیکھ لیں کہ ہماری انگلیاں اور اس کی وجہ سے ہماری گریپ یعنی آپ جتنی چیزوں پر غور کرتے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کس قدر سبحان اللہ ہمارے رب نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس مقصد کے لیے ہمیں چاہیے تھی اس کو اس مقصد کے لیے بہترین طریقے سے بنایا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر آٹھ میں فرماتے ہیں جس صورت میں جو اس نے چاہا اس نے جوڑ دیا تجھے یعنی وہ صورت جس کے بارے میں لوگ ہر وقت ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں میں پلاسٹک سرجری نہ کرا لوں میں اپنے ناک یہ میرا ناک کسی طرح ٹھیک ہو جائے کرلی ہیر والوں کو سٹریٹ ہیر چاہیے سٹریٹ ہیر والوں کو کرلی ہیر چاہیے کوئی کہتا ہے میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ میری ایسی کمپلیکشن ایسا ہو جاتا لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں اللہ تعالی نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا کوئی اللہ کے لیے مشکل تھا کہ ایک ہی بیوٹی کا کرائٹیریا رکھ کے سب انسانوں کو بلکل روبوٹک طریقے سے بنا دیتا لیکن اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہیٹ مائی کمپلیکشن ایٹ مائی لوگس امی آپ کی طرف سے مجھے یہی ملنا تھا فلان کی شکل ایسی کیوں نہیں ملی اس کی طرح سے میں کیوں نہیں لگ رہی ہم سوچیں الحمدللہ میرے رب نے مجھے جیسا بنایا جس صورت میں بنایا بہترین بنایا آیت نمبر نوہ بتاتی ہے بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو this is our actual problem ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم brain smart نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمیں ساری potentials دے کر دنیا میں بھیجا well prepared بھیجا ایک اتنا سا switch on کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے آگے جھکنے والے بنیں تو کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے سارے potentials full capacity سے کام کرنے والے ہیں اور بہترین طریقے سے productivity دینے والے ہیں لیکن ہم دنیا کے لیے smart ہیں street smart بہت ہیں بہت ہمیں باتیں بتانی آتی ہیں باتیں کرنی آتی ہیں لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی بات آتی ہے آخرت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم lost ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو balance زندگی دی balance body دی balance lifestyle دیا لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان سب باتوں کو جھٹلانے والے بنے ہوئے ہیں آیت نمبر دس میں آتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ اور بے شک تم پر یقیناً نگران ہیں کون نگران ہیں یعنی کچھ لوگ جب اس balance کو نہیں understand کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے مقصد حیات کو بھول جاتے ہیں جب وہ مقصد حیات کو بھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں جا کے اللہ تعالی سے یہ بات کہوں گی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی friend آپ کو force کرتے ہیں پی اے pressure ڈالتے ہیں میری خاطر یہ کر لو میں اللہ سے تمہارے لئے معافی مانگ لوں گا مانگ لوں گی اور ہم بھی ان کے pressure میں آتے ہیں تو ایسے تمام موقع پہ ہمیں اپنے focus کو درست رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی بتاتے ہیں کہ ہم سب کے اوپر اللہ تعالی نے کچھ نگران لگائے ہوئے ہیں کون ہے وہ نگران آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ روامن کاتبین وہ موزز جو لکھنے والے ہیں اور 12 نمبر آیت ہمیں بتاتی ہے یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو یعنی اس سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے اس سے ہمیں بہت خوبصورت کچھ ایسپیکٹس ہیں جو پتا چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے بہت responsible اور بہت vigilant فرشتے جو ہیں ہماری حفاظت کے لئے لگائے ہوئے ہیں حافظین کہا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تمہاری غلطیاں پک کرنے کے لئے کوئی ایسے examiner ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ decide کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کو تمہیں فیلی کرنا ہے حفاظت کرنے والے ہیں ان کی حفاظت کیا ہوتی ہے کہ روامن کاتبین کی ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم کتنی جو نیکیوں کے فیصلے کرتے ہیں ہم نے بہت سارے کام جو ہیں وہ سوچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے اور کوئی اس کو acknowledge بھی نہیں کہہ رہا ہوتا کئی دفعہ ہم نے کوئی complication نہیں create کی ہوتی ہماری نیت بھی صاف ہوتی ہے ہم نے کچھ بولا نہیں ہوتا لیکن کوئی اور انسان ہمیں اس معاملے میں trap کرتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم واقعی بہت برے ہیں ایسے تمام موقعوں پہ ہمیں سوچنا چاہیے وہ جو حفاظت والے ہیں وہ جو کرامن کاتبین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے صحیح بات ہی لکھی ہوگی ان کو کیونکہ سارا criteria بھی پتا ہے کتنی خوبصورت ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو لکھ لی جاتی ہے اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو نہیں کرتا تو اس کو بھی نیکی کے طور پہ لکھ لیا جاتا ہے سبحان اللہ تو یہ ان کی ایک حفاظت ہے تو جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہم جو بھی عمال کر رہے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس پہ انویسٹ کریں گے ہم اپنے آپ کو بہترین طور پہ آگے لے کے جائیں گے اور پھر آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ایک آؤٹکم بھی آگے کا دکھا دیا گیا ان الابرارہ لفی نعیم نیک لوگ نیمتوں والی جگہ پہ ہوں گے یقینا نیمتوں میں ہوں گے اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم اور بے شک بدکار لوگ یقینا جہنم میں ہوں گے یعنی یہ تو ایک نیچرل قوز این افیکٹ والی بات ہے نا نیچرل آؤٹکم ہے جس نے جس چیز پہ انویسٹ کیا ہوگا اس کو وہی حاصل ہوگا آیت نمبر 15 بتاتی ہے یس لونہا یوم الدین وہ جلیں گے اس میں اس دن بدلے کے یعنی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کوئی چھوٹ نہیں دی جاری اللہ سبحانہ وتعالی نے دھوکے کے معاملے میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالی وہاں پہ بڑا کریم ہے اللہ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں لیکن دنیا میں جو چوائسز تھی اگر ہم نے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا کام تو اب ہمارے لئے اس میں سے کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا اشارت فرماتے ہیں وما ہم انہا بغائبین اور نہیں وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے دنیا میں کیا ہوتا ہے لوگ کوئی اچھا امپورٹنٹ کام ہو اس کو بنگ کر دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو کلاس ہوئی نہیں یہ تو مجھے کانسپٹ نہیں سمجھا ایکسکیوزز دے دیتے ہیں ٹینٹرم تھرو کر دیتے ہیں ٹوٹل اگنور کر دیتے ہیں کسی کو اور اس کی وجہ سے دوسرا انسان جو ہوتا ہے جو اس کے لئے فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کسی پریشر میں آ جاتا ہے بچے نہیں کرتے والدین کو جا کے ہر بات پہ کہتے ہیں آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے اور اممہ با جو ہے اس ٹرپ میں پورے آ جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی ٹرپ ایسا کوئی پریشر جو ہے اس دن کسی کو فائدہ نہیں دے گا آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین کو دیکھئے اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے دن بدلے کا تبارہ سٹریس دے کے کہا جا رہا ہے پھر کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے دن بدلے کا گھر میں کبھی ہوا ہے سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ امی کہتی ہے ایک کام کرو اور ہم وہ کام نہیں کرتے اور وہ بار بار آتے جاتے ہمیں بتاتی ہیں پتا چال جائے گا تمہیں مجھے نہ پھر کہنا کہ تمہارے ساتھ اگر کچھ ہوا اور تمہارے ساتھ پھر ضرور کچھ ہوگا اور ہم ان کی باتوں کو سنتے نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہی بار بار احساس دلا رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم نے اس کام پہ توجہ نہ دی تو ہمارے لئے بہت مشکل وقت آنے والا ہے ہماری زندگی میں بہت سی ایسی مشکلات آنے والی ہیں ایسے لوسز آنے والے ہیں جن کے بارے میں شاید ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے اور آیت نمبر نائنٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں یوم لا تملیک نفس جس دن نامالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لئے کچھ بھی اور حکم اس دن کس کا ہوگا اللہ تعالی کا ہوگا یعنی وہ جو دن ہے اس میں ہم جو کچھ بھی کریں گے شروع سے آخر تک اپنی زندگی کے تمام مراحل میں تو ہمیں اس نفسہ نفسی کے ٹائم پر کیا چیز فائدہ دے گی ہمارا ایمان فائدہ دے گا ہمارا اپنے آپ کو دھوکے سے بچانا جو ہے وہ فائدہ دے گا اور باقی اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں جو ہے حاصل نہیں ہوگی اور ہمیں اپنے آپ کو اس پریشانی سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے اگلی صورت پہ چلتے ہیں سورہ المتفیفین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُتَفِفِينَ ہلاکت ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے یہاں پہ یہ جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ناب طول کی جو کمی ہے یہ کس قسم کی کمی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے کہ کمی بہت ہی چھوٹی سی کمی ہے یعنی ایسی کمی نہیں ہے جو کہ آپ اس کو فوراً ایمیجیٹلی جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں یہ ایسی کمی ہوتی ہے جس میں آپ ہلکا سا غلط تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور یہ کسی بھی لیول پر کمی ہو سکتی ہے اس کی میں آپ کو بہت سی اگزامپلز دے سکتی ہوں مثلاً کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مٹیریل میں کمی کرتے ہیں کوئی پھل لینے گیا کوئی سبزی لینے گیا اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بہت زیادہ سکیل میں کوئی فرق رکھا لیکن اتنا مائنر سا فرق رکھا کہ اینڈ آف دے دے اس کو تو لگا کہ اس کی بہت بچت ہو گئی تھی لیکن آپ کو لگا کہ نہیں مجھے اس نے گن کے ناب کے طول کے صحیح چیز دی ہے اور اسی طرح جیسے آپ کبھی کپڑا لینے جائیں اور وہ کھینچ کھینچ کر اس یارڈ کے ساتھ اس کو ناپیں تو کیا ہوگا اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ ڈھیلا کرو وہ کہتے ہیں دیکھیں باجی یہ تو اتنا ہی میں نے دیا ہے لیکن اس کو جو وہ کھینچا انہوں نے بلکل اتنا معمولی سا فرق آیا کہ اینڈ آف دے دے شاید اس نے ایک میٹر یا ایک گز کپڑا بچا لیا اسی طرح یہ جو کمی ہوتی ہے یہ انسان کے رسپونسیبیلٹیز میں بھی ہوتی ہے مثلا آپ کی جوب کے آورز ہیں نائن ٹو فائف اور آپ صرف نو بج کے پندرہ منٹ پہ پہنچتے ہیں یا آپ پانچ بجے سے کوئی دس منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے نکل جاتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ لیٹ آئے تو آپ کہتے ہیں لوگ تو دو دو گھنٹے لیٹ آتے ہیں میں تو صرف پانچ منٹ لیٹ ہوا ہوں یا میں تو صرف دس منٹ پہلے کہیں سے چلا گیا ہوں تو اپنی رسپونسیبیلٹیز میں کسی قسم کی کمی کرنا یا آپ کو کوئی کام دیا گیا ہے اور آپ نے اس کی پریپریشن اچھی طریقے سے نہیں کی آپ نے اس میں کوئی عام زبان میں اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مار لی تو یہ بھی اسی کمی کرنے میں آتا ہے اسی طرح ہم اگر دیکھیں کسی قسم کی بھی ہمارے پر رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں ایسے دین کے معاملے کی کوئی رسپونسیبیلٹی آپ نے اپنی تسبیحات پڑھنی ہے اب آپ کے تسبیح کے دانے ٹک 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 گردے جا رہے ہیں لیکن آپ پوری دنیا کے کام کر رہے ہیں ریسپیز شیئر کر رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں نماز کے اندر آپ نے ڈنڈی مار لی ہے آپ نے جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی ہے اور ایسی جلدی میں نماز پڑھی ہے کہ کوئی اگر آپ کو دیکھ رہا تو اس کو نہیں سمجھ آ رہی لیکن آپ نے کیلکولیٹ کر کے کچھ دعائیں کچھ پڑھنے والی چیزیں یا سجدے میں یا رکو میں کہیں پہ کوئی کمی کر دی ہے دنیا کے حساب سے بھی کوئی آپ کی ڈیوٹی ہے اس میں آپ کمی کر دیتے ہیں ہلکی سی کمی کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو اپنے محول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے پارک میں گئے ایک ٹیشو پھینک دیا اور وہاں پہ ڈس پند ہے لیکن وہ ٹیشو کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا یا اگر کسی نے نوٹس کیا تو آپ نے کہا چلو اتنے بڑے گوڑے کے ڈھیر لگے میں یہاں پہ کیا ہوا اگر ایک میں نے جو ٹیشو ہے یا ریپر ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیا اسی طرح آپ کو کوئی بھی رسپونسیبیلٹی دی گئی ہے اس میں آپ کسی لیول پہ کمی کرتے ہیں سو یہ جو ہم کہتے ہیں المتففیفین یہ کونسی کمی ہوتی ہے یہ وہ کمی ہوتی ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں انوٹس بل اور انٹریس بل کہ کسی کو کہتے ہوئے شرمندگی سی بھی ہو کہ بھئی میں اب اس کو کیا کہوں کہ اس نے کس لیول کی جو ہے وہ کمی کی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ اس کمی کے طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيْلُ لِلْمُتَفِفِينَ یہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی بھی قسم کی اپنے محول میں ایسے لوگوں کا نیچر کون سا ہوتا ہے جو اس قسم کی کمی کرتے ہیں اس قسم کے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سٹنجی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے جو لوگ جب وہ ناب کر دیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں اپنی دفعہ وہ کمی کر رہے ہیں لیکن جب ان کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کا حساب کتاب پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں آیت نمبر ثری میں آتا ہے وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب وہ ناب کر دیتے ہیں انہیں یا وہ تول کر دیتے ہیں انہیں تو وہ کمی کرتے ہیں یعنی اپنے لیے ان کے پاس ایک اور سٹینڈرڈ ہے اور دوسروں کے لیے گیون ٹیک کا ان کے پاس ٹوٹلی ایک اور سٹینڈرڈ ہے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بہت کیاس مچاتے ہیں بہت زیادہ کمپلیکیشنز اور مسئلے مسائل دنیا میں پیدا کرتے ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی لیکن ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے طریقے سے ایسے منپلیٹیو طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں پا رہا ہوتا لیکن اللہ سبحانو تعالی جو ہمارا رب ہے ایسے تمام لوگوں کو پکڑتا بھی ہے اور ان کے بارے میں بات بھی کرتا ہے آیت نمبر چار میں آتا ہے اگر ہمیں پتا ہو کہ ہماری ایک ایک چیز ڈاکیمنٹ ہو رہی ہے آگے جا رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ہر معاملے میں محتاط ہوں گے ہم کوئی کام کرتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنے آپ کو بتائیں گے ہر چیز سے فرق پڑتا ہے کتنی امیزنگ بات ہے نا کہ دنیا میں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں خواتین کپڑے لینے جاتی ہیں اور اگر انہوں نے پورا ایک سوٹ لیا اور اس میں ذرا سی ایک جگہ لائن آئی اور وہ دکاندار بھی کہہ رہا ہے کہ باجی یہ جب آپ سٹچ کروائیں گے یہ لائن نظر بھی نہیں آئیں گی یہ اس کو کور کر لے گا ٹیلر کہیں کارٹ دے گا کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھے نہیں چاہیے ہم کوئی گھر بناتے ہیں اور اس میں اس میں ذرا سی کہیں پہ کوئی چیز اسی ٹیڑی نظر آئے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کروانا چاہیے گاڑی آپ لیتے ہیں اس میں کوئی بلکل ایسی ذرا اتنا چھوٹا سا سکریچ ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آرہا تو آپ اس کو بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی فون لیں گیجٹ لیں کوئی اپنا معاملہ کریں ہم اتنے میٹیکلس ہوتے ہیں لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بہت سے معاملات لے کے چلتے ہیں تو ان میں کتنے بڑی بڑی چیزوں میں آیت نمبر پانچ میں فرماتے ہیں لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے کونسا دن ہے وہ آیت نمبر چھے یوم یقون الناس لرب العالمین جس دن لوگ کھڑے ہوں گے کس کے سامنے اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی رب کون ہوتا ہے جس میں ہم تین کوالٹیز دیکھتے ہیں الخالق المالک المدبر وہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ جو ہمارا مالک ہے ہمارا بادشاہ ہے اور وہ یعنی ہم اس کی ملکیت ہیں ہم اس کی اونرشپ میں ہیں اور وہ جو ہمارے لیے ساری پلاننگ کرتا ہے ساری تدبیر کرتا ہے اور پھر وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب آؤٹکم سامنے آنے والے ہیں اس کمی کرنے کے اس غلط کام کو کرنے کے اب آپ سوچیں کہ وہ جو یومن عظیم ہے وہ کونسا دن ہوگا تمام انسانیت وہاں موجود ہوگی سب لوگ وہاں پہ ہوں گے اور اب یہاں پہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوگا کیا کہا گیا کلا انہ کتاب الفجاری لفی سجین ہرگز نہیں بے شک وہ جو نامہ اعمال ہوگا وہ کتاب ہوگی بدکاروں کی یقیناً وہ سجین میں ہوں گے وما ادراکا ما سجین اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے یہ سجین یعنی لوگوں کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اپنے ایکشنز کے بارے میں نہیں سوچتے وہ یہ کہتے ہیں what is this کہاں ہیں یہ آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنت اتنی وسی ہے اور جہنم بھی موجود ہے تو why are we not able to see it حبل ٹیلیسکوپ سے نظر آنی چاہیے نا یعنی ہم سائنٹیفکلی یہ کہتے ہیں کہ بلیک ہول ایک ایسی جگہ ہے جس کی آگے پیچھے چیزیں ہمیں پتا نہیں چل رہی اور اگر کوئی اب بہت اس سے بھی ایڈوانس لیول پر کوئی ٹیلیسکوپ آئے یا کوئی ایسا گیجٹ جو ہے وہ ڈیوائس کیا جائے تو پھر شاید ہمیں کچھ اور چیزیں نظر آئیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت اور جہنم اور سجین کو دیکھنے کے لیے ہم ایسے بیتاب ہیں کہ ابھی ہمیں دنیا میں پتا چل جائے وہ کہاں ہے اسی لیے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ہے کیا کیا کہا گیا آیت نمبر نو میں کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی well documented well documented ساری چیز جو ہے یعنی یہ جو کتاب الفجار کی جو بات کی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کا نامہ عمال آئے گا سو یہ ایک mass scale کا جو task ہے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے boldly بہت سارے actions کرتے ہیں وہ سب document ہو رہے ہیں جیسے جیسے انہوں نے غلط کام کی ہیں جیسے جیسے لوگوں کے rights جو ہیں ان کو bulldoze کیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں نا کتاب مرقوم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ engraved ہوتے ہیں بڑی بڑی ہوتے ہیں نا پتھر ہوتے ہیں اور slabs ہوتی ہیں آپ کبھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جیسے پرانی کوئی وہاں پہ excavations ہوتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو writing paper پہ نہیں ہوتی کہ paper جو ہے وہ بھی گل سڑ گیا ہمیں پتا نہیں چال رہا تو inscribed جو writing ہوتی ہے تو یہ وہ writing ہے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے یہ ایسا data نہیں ہے جو کہ کسی بھی level پہ جو ہے وہ delete کیا جا سکے آیت نمبر 10 میں آتا ہے وَيْلُوِنْ يَوْمَئِزِلِّ الْمُقَذِبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے کون جھٹلائے گا اس دن یہی لوگ ہوں گے جو ڈنڈی مارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے street smart تھے ہم اتنی اقلمندی سے cheating کرتے تھے کہ کسی کو پتا ہی نہیں چلتا تھا تو وہ اس دن کو جھٹلانے کی تیاری کریں گے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں اللہ زینہ یکذبون ابی یوم الدین وہ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں آنے والا ایکچولی بات ہی ہوتی ہے کہ دنیا میں جب انسان کو لگتا ہے کہ میں نے جو مرضی فیصلہ کیا اور میں نے independent choices کی اور کچھ بھی نہیں ہوا میری زندگی میں تو وہ انسان زیادہ daring ہوتا چلا جاتا ہے وہ انسان جو ہے وہ کیونکہ بہت short sighted ہوتا ہے وہ دنیا کے فائدے کے لئے short term focus کے لئے بہت سارے کام کرتا ہے اور وہ long term planning کے ساتھ کسی معاملے کو دیکھتا ہی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اسی لئے ایسے انسان کا انجام بتا رہے ہیں آیت نمبر 12 میں آتا ہے وَمَا يُكَذِّبُوا بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَثِيم اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار انسان اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں ایک بہت ہی important جو ایک concept ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی حد میں اپنی boundary میں رہنے کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ جب انسان اپنی boundary کو cross کرنا شروع کرتا ہے سو اس سے کیا ہو جاتا ہے اسی سے انسان جو ہے اپنی ایک وہ جو level ہوتا ہے جہاں پہ اس سے ہونا چاہیے اس سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اچھا انسان اپنی boundary سے نکلتا کب ہے تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں انسان اپنی boundary سے تب نکلتا ہے جب انسان کی یہ جو خواہشات ہیں یہ desires ہیں یہ جو چاہتے ہیں نا انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں یہ جو نا میرا دل چاہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے اسی طرح کی ایک slogan کے ساتھ لوگ ہر وقت دینی لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں why can't I do this and why can't I do that because ہم ایک boundary میں رہنا پسند نہیں کرتے اور یہ جو چاہتے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پھر ہمارے ساتھ کیا کیا challenges آتے ہیں ہم بہت bold ہو جاتے ہیں گناہ کرنے میں کیونکہ بھئی میرا تو دل چاہتا ہے میرا تو دل چاہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے خوشی ملے آپ کو پتہ نہیں کہ جو addicts ہوتے ہیں drug addicts ہوتے ہیں جو شراب بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے even جو حرام relationship میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے دماغ میں ایسے centers بنائے ہیں جب ادھر خوشی ہوگی reward ملے گا dopamine وہاں پہ ہوگی تو کیا ہوگا ہم خوش ہوں گے تو جو جو چیز ہمیں dopamine دے گی ہم وہ کام کریں گے اب جو لوگ تو اپنے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں proactive style سے دنیا میں لے کے چلتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق بناتے ہیں اپنی خوشی راہت صحیح چیزوں سے حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنی دنیا بھی بہترین بنا لیتے ہیں آخرت بھی بہترین بنا لیتے ہیں لیکن جو لوگ short sighted ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ خوشی کے وہ جو receptors ہیں وہ کہاں سے ہلاتے ہیں یہ ایسے short term چیزوں سے ہلاتے ہیں نشا کر لیا تو خوشی مل گی سکون مل گیا حرام relationship کر لیا تو خوشی مل گی سکون مل گیا چور کو چوری کر کے لگتا ہے کہ بڑا اس نے کام کیا اس کو کام کوئی میند نہیں کرنی پڑی اور اتنا کچھ اس کے ہاتھ آ گیا سو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ انسان desires کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہوتا ہے ان کو جھٹلاتا ہی جلا جاتا ہے حد سے بڑھنے سے انسان کو اپنے آپ کو روکنا چاہئے اپنے پر خود حد لگانی چاہئے کہ نیند کی کتنی حد ہے کھانے پینے کے کتنی حد ہے بات کرنے کی کتنی حد ہے سوشن میڈیا کے استعمال کرنے کی کتنی حد ہے غصے کی کتنی حد ہے کسی کو کوئی بات بتانی ہے شیرنگ کرنی ہے اس کی کتنی حد ہے relationship کی کتنی حد ہے اب آپ دیکھیں آج کل کے دور میں جب والدین کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے they don't take us seriously تو اس میں آپ دیکھیں ماں باپ نے اس حد کو کیا کہا کہ we are your best friends تو بچے پھر اپنے best friends سے کیا کہتے ہیں بچے اپنے ماں باپ کو for granted لیتے ہیں best friend کی تو ہم اتنی بات نہیں سنتے اگر ہمارا best friend کہتا ہے don't do this and don't do that تو ہم کیا کرتے ہیں who are you to tell me جو میرا دل جائے گا میں کروں گی تو ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ relationship strong کرنا ہے لیکن اس حد میں رہ کے کرنا ہے تو جب ہم کسی کو اس کی حد نہیں بتاتے اور یہ حد کہاں سے آتی ہے اس میں تیرا میرا نہیں ہوتا اس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے جتنا ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں مانتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم اس attitude سے بچتے ہیں نہیں تو کیا ہے جو دنیا میں اپنی حد نہیں سیٹ کرتا وہ آخرت میں پھر کہیں گا نہیں رہتا یہی تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَمَا يُكَذِّبُوا بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَثِيم اور عثیم کون ہوتا ہے گناہگار انسان کون ہوتا ہے اثن کا جو word ہے اس کا اگر ہم root word دیکھیں تو یہ آتا ہے ایک ایسی اونٹنی کے بارے میں camel کے بارے میں جو بہت سست چال چلے اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے اس کو پتا ہے مثلا آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر کسی نے قرآن نہیں بھی پڑھا یا وہ اللہ تعالی کے کسی حکم کو نہیں ماننا پسند کرتا لیکن آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ I am a liar I am a habitual liar I am a blackmailer میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں میں چوری کرتا ہوں آپ کوئی بھی ایسی بات کہیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ you know you can go ahead with your life کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں کہے گا ہر شخص آپ کو بتائے گا یہ گناہ ہے یہ غلط کام ہے آپ کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے یہ یونیورسل لاؤز ہیں جس کے مطابق ہمیں بتائے گئے تو اپنے آپ کو حد میں رکھنا ضروری ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 13 ہمیں مزید ان کا انیالیسز دے رہی ہے جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری وہ کہتے ہیں یہ تو کہانی ہیں پچھلوں کی اب آپ بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ جی نانی یہ بتاتی تھی دادی یہ بتاتی تھی ہم ایسے کرتے تھے ہم ایسے نہیں کرتے تھے times have changed دنیا بدل چکی ہے let me live my life as I should سواللہ سبحانو تعالی یہاں پر اشاد فرمارے ہیں آیت نمبر 14 اور 15 میں کلا بل رانا علا قلوبیہم ما کانو یک سیبون ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑ گیا ہے ان کے دلوں پر اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے اور پھر کیا کلا ہرگز نہیں انہم ان ربیہم بے شک وہ اپنے رب سے یوم ازن اس دن لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں ان دو آیات میں خاص طور پر ان لوگوں کی کیا بات کی گئی ہے وہ لوگ جو کہ اللہ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں وہ لوگ جو حدوں سے بڑھنے والے ہیں گناہ کرنے والے ہیں مزاک اڑاتے ہیں کہ یہ پچھلی واقعات ہیں پچھلی کہانیاں ہیں اب کچھ نہیں ہونے والا اللہ سبحانو تعالی کہتے ہیں پرابلم کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تھا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے توبہ استغفار کرے تو وہ نکتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے اس کے لئے نیکیاں کرنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہیں وہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں ہم کوئی زنگ لگا ہوا برتن اپنی زندگی میں سامنے لے کر آئے تو ہم اس کو ٹسکارٹ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اب بیکار ہو گیا اس کو زنگ لگ چکا ہوا ہے سو اللہ سبحانہ وتعالی اس زنگ کی وجہ کیا بتا رہے ہیں ما کانو یک سبون یہ اس وجہ سے ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود کمائی کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پوری اپورچنٹیز دیئے ہوئے تھے وہ اس قسم کی جو کمی کو تاہی کر رہے تھے وہ جو حد سے بڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پورے ایس او پیز بھیج دیئے پورے پروسیجرز بھیج دیئے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے لیکن جو انسان ایسے غلط کام کرے اپنے لئے ایک اور سٹینڈڈ سیٹ کرے دوسروں کے لئے ایک اور سٹینڈڈ ہو اور اسی طرح سے اللہ تعالی کے ہر حکم کو پلکل کوئی ویلیو نہ دے اور اپنی کوئی باؤنڈری سیٹنگ سیئی نہ کرے تو اس کے لئے کیا ہو جاتا ہے یہی اس کا آؤٹکم ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس دن ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اپنے رب سے ہجاب میں رکھے جائیں گے اور یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا جو دیدار ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آیت نمبر سکسٹین اور سیونٹین میں آتا ہے ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَعَلُ الْجَحِيمِ اور پھر بے شک وہ البتہ جھونکنے جانے والے ہیں جہنم میں استغفراللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے طریقے سے ایسے ایٹیچیوٹ سے بچا کے رکھے ثُمَّ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی پھر فرمایا گیا پھر يُقَالُ وہ کہا جائے گا هَاظَلَّذِكُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ یہ ہے وہ چیز جسے تھے تم جھٹلایا کرتے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی کسی حکم کو جھٹلانا جو ہے وہ کوئی ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے جا کر وہاں پر ان کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی جو ڈینائل ہوتا ہے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب لوگ ڈینائل میں رہتے ہیں تو وہ اپنا بہت سا نقصان کر لیتے ہیں مثلا ایک انسان جس کا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور ڈاکٹر اس کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے وزن کو درست نہیں کریں گے تو آپ کو ہارڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے شگر ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں میرا اتنا وزن تو نہیں ہے آپ سکیل پہ نہیں کھڑے ہو رہے اور آپ سکیل پہ کھڑے ہو کر اگر چیک کرنے کی کوشش کریں تو تب ہی آپ کو پتا چلے گا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر کوڑا باہر پھینکیں گے تو اس سے پوری پولوشن ہو جائے گی سوسائٹی میں آپ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سموکرز کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنے سالوں سے سموکنگ کیا مجھے کچھ نہیں ہوا یہ سب ڈینائل کی شکلیں ہیں کہ جو نقصانات ہیں جس کے بارے میں پوری ریسرچ ہے پورا ڈیٹا ہے ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا ہوا ہے ہم اس کو جھٹلانا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو بھی ہمیں بتاتا ہے ہم اس کو ڈینائی نہ کریں یہ ایک پیسک فارمولا ہے جو اب ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا آیت نمبر ایٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں انہ کتاب الابرار لفی اللیین کہ ہرگز نہیں بے شک کتاب نیک لوگوں کی یقیناً اللیین میں ہے وما ادراکا ما اللیون اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے یہ اللیین آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت انداز میں جیسے ان لوگوں کو جو غلط کام کر رہے تھے جنجوڑا گیا ہے اسی طرح وہ لوگ جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو بھی یقین دلانے کے لیے اسی ایکسپریشن سے بات کو دھورایا گیا ہے اور کیا کہا گیا وہ کیا ہے آیت نمبر بیس کو دیکھیں کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی یشہدو المقربون حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے ان الابرار لفی نعیم آیت نمبر بیس میں پتا چلتا ہے بے شک نیک لوگ یقینا نعمتوں میں ہوں گے مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہمیں ڈرائی جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ کیسے ہم انصاف کر سکتے ہیں تو وہاں پر کر رہا ہے اللہ کی حد کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی آگے بھی کتنے مزے ہیں اور یہاں پہ خاص طور پہ آپ کو وہ ریوارڈ بتایا جاتا ہے اور اس ریوارڈ میں کیا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ کس طرح سے جنت کو انجوائی کر رہے ہوں گے آپ یہ یاد رکھئے گا کہ جو جنت میں انٹری ہے یہ ایک کلیریفیکیشن ہمیں یہاں پہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہیں یعنی ہم اپنے کسی عمل پہ ایسا گمان نہیں کر سکتے کہ میں نے تو اتنے نیک کام کیے میں تو تحجد گزار اور قرآن کی حافظ اور میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں اور اتنا دین کا کام کی ہے انشاءاللہ دیکھنا میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے جیسے ہم دوسروں کو دیکھے بھی کہتے ہیں کہ تم تو بس ہوئی جنتی تو ہم کسی اور کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے اور اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنت کا داخلہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے ہاں جنت میں جانے کے بعد جو درجات ہیں وہاں پہ جو درجہ ملنے والا ہے وہ ہمارے عمال کی بنیاد پر ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ لوگوں کو وہاں پر کیسے دے گا اب جنت کا تھوڑا سا منظر دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ سوچیں نا یعنی مسندوں کا کیا مطلب ریلاکس ہوں گے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور پھر کیا کہا جا رہا ہے وہاں پہ آیت نمبر چوبیس کو دیکھئے آپ پہچان لیں گے ان کے چہرے میں رونک نعمت کی ہوتا ہے نا جب آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے اور آپ کو وہ مل جاتا ہے اور اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے جو اس نے اتنی پڑھائی کی اتنی محنت کی اس نے بالکل کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا اس کے گھر میں کوئی شادی تھی کوئی فنکشن تھا کوئی ایکٹیوٹی تھی کوئی آنا جانا تھا نہیں اس نے اپنے آپ کو بس فوکس رکھا کہ مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور جب اس کا وہ ایڈمیشن ہو گیا ٹاپ رینک میں وہ آ گیا تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے سوالہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہ اس کو انجوئی اتنا کر رہے ہوں گے کہ وہ ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہوگا نہیں تو ادروائز آپ دیکھیں دنیا میں کبھی کبھی کسی کو اتنا کچھ ملتا ہے لیکن وہ شکل سے پھر بھی بورڈ نظر آتا ہے تو ایکسپریشن بھی بتایا جا رہا ہے اور پھر آیت نمبر پچیس میں آتا ہے یسقونا مرحیق مختوم اور وہ پلائی جائیں گے خالص شراب بند کیوی یعنی پوری سیلڈ قسم کی اچھا یہ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اکثر ورڈ جو ہوتا ہے وہ شراب آتا ہے تو شراب جو ہوتا ہے ایربیک میں وہ ڈرنگ کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک خاص قسم کی ایک ڈرنگ ہوگی اور وہ سیلڈ ہوگی جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ہمارے لئے انڈسٹینڈ کرنا بہت آسان ہے آپ کہیں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں اور جو آپ کے پاس وہ ویٹر آتے ہیں تو ایون اگر منرل وارٹر کی باٹل ہے تو وہ آپ کے سامنے کرک کر کے سیلڈ کھولتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی ایسی ڈرنگ بتائی ہے جس کے ساتھ وہ کوئی سوفٹ فیزی ڈرنگ کا یا سوفٹ ڈرنگ کا یا کوئی کین ساتھ لاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اس کو کھول کے آپ کے گلاس میں ڈالتے ہیں وہ جو ایک اس کی ٹک اور اس کا سپلیش اور اس کی فیلنگ ہوتی ہے تازی ڈرنگ کی تو اس چیز کو وہاں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آدھی کھولی بھی ڈرنگ ہے اور اس کا مزہ جا چکا ہے اس کو کوئی سمیل لگ چکی ہوئی ہے تو یہ خوبصورتی ہمیں دکھائی جا رہی ہے جنت میں جانے والے لوگوں کے لئے اور آیت نمبر چھبیس میں آ رہا ہے خطاموہو مسک اس کی مہر مشکی ہوگی وفی ذالکہ فلیتنافس المتنافسون اور اس میں پس چاہئے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں بازی لے جانے والے اب یہ دیکھیں اتنی زیادہ جو ڈسکرپشن دی گئے یہ کس کے لئے وہ لوگ جو دنیا میں تھوڑ دلے ہیں وہ دنیا میں ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے یہ ساری چیزیں مل جائیں اور مجھے کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرنا پڑے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں یہ کام کریں گے کہ اپنے لئے لوگوں کے لئے ایک جیسا سٹینڈر رکھیں گے تو پھر ہمیں یہ ورائٹی ملے گی تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کس چیز میں کمپیٹ کرو یہ نہ دیکھو کہ ایک شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے ایک شخص آفیس پندرہ منٹ لیٹ آتا ہے تو میں بھی لیٹ آیا کروں گا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک شخص نے اپنا مال اس طرح سے بیچا ایک شخص نے اپنی رسپونسیبیلیٹیز کو ہلکا پھلکا تھوڑا کر کے پورا نہیں کیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے ہمارا فخر صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں ایسے معاملات ایسے طریقے سے لے کر چلنے چاہیے جس سے ہمیں بیس طریقے سے جو ہے وہ سارے جو اس کے اثرات ہیں اور اس کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوں آیت نمبر ٹوئنٹی سیون اور ٹوئنٹی ایک میں آتا ہے وہ مزاجہو من تصنیم اور آمیزش اس کی تصنیم کی ہوگی یعنی اس کے جو فلیورز ہیں وہ بھی بڑے سپیسیفک ہوں گے اور آینین یشربو بیہ المقربون اور جو ایک چشمہ ہے پیئیں گے اس سے مقرب لوگ چشمے کا پانی پینے کے لیے بھی لوگ دیکھیں کہاں کہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک خوبصورت منظر ہے اور اس کی خوبصورت طریقے سے ان لوگوں کے لیے جو آسانیاں ہیں اور ان کو کھلے دل سے جو سب کچھ مل رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں ان اللہزین اجرمو کانو من اللہزین آمنو یدحگون بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ ہسا کرتے تھے ایسے یہ نا دنیا میں اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں جو کہ صحیح کام کر رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں نے ایسی کوئی ڈنڈی نہیں مارنی میں نے اپنی کسی بھی کمیٹمنٹ میں میں نے کمی نہیں کرنی تو دوسرے لوگ دیکھ کر ان کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کتنا بے وکوف ہے یہ تو دنیا میں چالی نہیں سکتا you know you need to learn smart ways of surviving and living in this life اگر آپ ایسے کام نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو مجرم لوگ ہیں وہ دنیا میں ایسے ایمان لانے والوں کا مساق اڑایا کرتے تھے ہستے تھے اور آگے کیا اس کے لئے ایکسپریشن آ رہا ہے آیت نمبر 30 میں دیکھئے وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَوَا مَزُونَ اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے دیکھو مسجد جا رہے ہیں اوہ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں اوہ دیکھو پھر حدیث کے مطابق کر رہے ہیں اوف اللہ دیکھو تو صحیح طوبہ یہ امپریس کرنے کے لئے باس کو ٹیچر کو امہ اببہ کو ہزبنڈ وائف کو وائف ہزبنڈ کو کیا کچھ کر رہے ہیں طوبہ یہی ان کا طریقہ ہے اس قسم کے جو اشارے ہوتے ہیں جو باڈی لینگویج ہوتی ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر الیبریٹ طریقے سے وہ پورا سینیریو بتا رہے ہیں آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَإِذْنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَاكِهِينَ اور جب وہ پلٹ کر جاتے طرف اپنے گھر والوں کے وہ پلٹتے دل لگی کرتے ہوئے وَإِذَا رَعَوْهُ قَالُوا إِنَّا هَا أُلَائِ لَطْغَالُونَ اور جب وہ دیکھتے انہیں وہ کہتے بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں اب آپ دیکھیں پورا ایک ایٹیچوڈ ہے نا یعنی انسان جب ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس اس غلطی کی پوری لائن شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کس کس چیز سے اپنے آپ کو بچائے وہ ایمان والوں کا بھی پھر مزاق اڑھانا شروع کر دیتے ہیں وہ جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں تو دیر سو انگروسٹ ان دیر فیملی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دین کو سمجھنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے گمراہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم کیا کیا کام جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور پھر آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِذِينَ حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگبان بنا کر یعنی ہمارا کام کیا ہے ہم اپنے ایکشنز کی اوپر نظر رکھیں یا غلط کر رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ دیں اچھا یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام سے کام رکھ رہتے ہیں لیکن آتے جاتے بہت سے اور لوگ ان کو شاید اندر سے یہ چیز پنچ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کام نہیں کرے تو وہ دین والے لوگوں کا فضول میں مزاق اڑاتے ہیں بار بار جا کے ان کو سمجھاتے ہیں تم نے ہجاب کیوں پہنا ہوا ہے تم نمازیں کیوں پڑھتی ہو تم کیوں قرآن پڑھنے کے لئے اتنا ٹائم لگا رہی ہو تو اگر کوئی دنیا کے کام کے لئے جا رہا ہو تو پھر ہم اس کے لئے صرف تالیاں بجاتے ہیں ہم اس کو نہیں روکتے سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے بتاتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے اور آیت نمبر 34 میں آتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَدْحَقُونَ بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر وہ ہنس رہے ہوں گے الالعرائی کی انظرون مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے حَلْصُبِّبَ الْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا بدلہ دیئے گئے کافر جو تھے وہ کیا کرتے یعنی جو دنیا میں لوگوں کا مزاق اڑاتے تھے جو ایٹیچیوڈ دیتے تھے جو غلط کام کرتے تھے تو ایک وقت وہ آنے والا ہے جبکہ ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب تم ان کا مزاق اڑاؤ اب یہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں اب تم ان کو دیکھو اور ٹٹ فور ٹیٹ والی بات جو ہے وہ کی جائے گی یعنی اس کے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں آپ صحیح کام کر رہے ہوں اور وہ لوگ جو ہلکی ہلکی غلطیاں کر کے اپنے آپ کو نکال لیتے ہوں آسانی سے بچ جاتے ہوں تو وہ انسان کے لیے بڑا پنچنگ ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑا انسان کا مرائل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی بہت ایک مرہم رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی غلط صحیح کام کرتے ہوئے صحیح فیصلے کرتے ہوئے غلط کام کرنے والوں کو دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بچ کے اور ہم ہمیشہ پھنس جاتے ہیں ہمارے لیے ایک زیادہ مشکلات کا پیکج آتا ہے آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ نہیں انشاءاللہ اس سے دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا سو ان ساری باتوں کو جو آج ہم نے سیکھا اس میں فرق کس چیز کا ہمیں نظر آتا ہے پہلی بات تو نیت نیت پر ہمیں خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ بھی میں سیکھوں مثلا میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے میں نے اپنی کوئی باؤنڈری سیٹنگ کرنی ہے میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ کو رازی کرنے والے کون سے کام ہیں ان تمام معاملات میں مجھے ایک رائٹ فوکس پر رہنا ہے میں نے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر مجھے ایفرٹس بھی دیکھنی ہے کہ صحیح ڈیریکشن میں لگانی ہے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر کام کو کرتے ہوئے میرا فوکس جو ہے وہ کس طرف ہے اور پھر اپنے اندر یہ پرسسٹنس لانی ہے کہ جب ایک دفعہ میں نے ایک کام کیا صحیح اللہ کے خاطر کیا اب اس کو کرتے چلے جانا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کیا ایک ٹاک سنی ایک ہلکہ ٹین کیا یا رمضان آیا تھوڑی دیر کیلئے مجھے جوش آیا اور اس میں میں نے کچھ کام کرنا شروع کیا اور پھر بہت سے لوگوں نے یا میری اپنے ہی اندر کی کیفیت نے مجھے واپس پول ڈاؤن کر لیا سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ان تمام ایسے ایول سے جو دیکھنے میں بہت چھوٹے سے لگتے ہیں لیکن ان کی اثرات ہمارے لئے کتنے بڑے پیدا ہو سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے ربنا تقبل مننا انکانت السمیل علیم وطوب علینا انکانت التواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ